اسلام علیکم دوستو کافی عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی عملیات کی اجازت کے حوالے سے اور انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا تھا اور اس کے متعلق کافی ساری چیزیں آپ کو بتائی تھی تو اس ویڈیو کے نیچے ہمارے ایک دوست نے کمنٹ پوچھا ہے کہ سر پریگننسی نہیں ٹھہرتی کوئی ایسا طریقہ بتائیے یا حل بتائیے پریگننسی ہو جائے تو اس کا جواب جانتے ہیں استاد محترم سے السلام علیکم میرے بھائی اللہ کرے آپ کی صحت تندرست ہو میرے بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بچہ نہیں ٹھہرتا اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں پہلے تو آپ یہ نہیں بتایا کہ آپ کی جو یعنی کہ بیوی ہے کہ وہ کمزور ہے میرے تو سمجھ آ رہی ہے یہ کمزوری ہے اس کو اس کے بعد اگر کمزور نہیں ہے تندرستہ ہے پھر بھی بچہ نہیں ٹھہرتا تو پھر اس کے جو ہے آپ نے علاج کروایا ہے کہ نہیں کروایا اٹھڑا بھی ہو سکتی ہے اٹھڑا کی وجہ سے بھی یہ بچہ نہیں ٹھہرتا آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کریں کئی لوگوں کے بچے بلکل تندرست پیدا ہوئے ہیں پہلے تو آپ اس کا علاج لازمی کرانا ہے علاج کرانے کے بعد یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ بھی لازمان کرنا ہے آپ پڑھے ہوئے ہو یا نہیں پڑھے ہوئے ہو تو کسی عامل کے پاس یا کسی حافظ صاحب کے پاس پانچ وقت کا جو نمازی ہو اس سے یہ تعویز لکھروا لینا ہے آپ ایسا کریں کہ پہلے تو علاج کریں اپنے بیوی کا پہلے یہ بتائیں کہ یہ تندرستہ ہے یا کمزور ہے مجھے تو لگ رہی ہے یہ کمزور ہے کیونکہ بچہ گھرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کمزور ہو جاتی ہے اگر اس پر عمل کیا گیا ہے یا تعویز بوتے وغیرہ کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کمزور ہوگی اور سر میں درد آنکھیں لال ہوں گی اور ہاتھ اور بازو جو ہے وہ بھی کمزور ہوں گے اس میں خون کی کمی بھی ہوگی خون جل چکا ہے پہلے اس کا علاج یہ کروائیں آپ ایسا کریں اس کو چائے کی جو عادت ہے وہ ختم کر دیں چائے بلکل نہیں پینی ہے آپ ایسا کریں کہ علاج بھی کرو دعا بھی دعا بھی دونوں استعمال کرو انشاءاللہ بچہ ٹھائر جائے گا گارنٹی ہے ہماری علاج یہ شروع کرو کہ آپ لینا ہے پنسار کے پاس جانا ہے دو تولہ سالب پنجا سالب پنجا دو تولہ لینا ہے سالب مصری دو تولہ لینی ہے اور تخم لاج دنتی یہ پانچ تولے لینی ہے اس کے بعد مسلی سفید مسلی کالی مسلی سیاہ یہ دو دو تولے لینے ہیں اس کے بعد دو تولے لینا ہے اس کو بولتے ہیں تخم حیات بھی بولتے ہیں وہ یہ چیزیں لے کر اس کو بلکل باریکی سے کوٹ کر بلکل پاوڈر بنایں بلکل پاوڈر بنا کر چھان لیں چھاننے کے بعد دوبارہ یہ کچھ بچے ہوں گے اس کو بلکل کوٹ کر چھانے چھاننے کے بعد بلکل سارا صفوف بنائیں اب آپ ماجون دماغو دماغو ماجون لیں ماجون دماغو یہ لے لیں اس میں دو ڈبیاں ہوں اس میں یہ پاوڈر حل کر لیں نہار مو یعنی صبح صویر جب اٹھے ہاتھ مو دھوے ہاتھ مو دھونے کے بعد ایک طولہ کے برابر ایک طولہ کے برابر یہ ملا ہوا یہ نسخہ کھائے اس کے بعد دو ڈھکن شربت فولات گلاس میں ڈالے اور بکایا گلاس میں پانی ڈال کر ملا کر وہ پی لے اگر دودھ ہے تو دودھ میں یہ شربت فولات ملا لیں یہ عمل لازمان کرنا ہے اس کے بعد آتی ہے بات کہ یہ تو ہوگئی کمزوری کا علاج ہے اس میں خون بنے گا جسم طاقتور بنے گا چائے بلکل نہیں پینی پکوڑا سموسا چنے کی دال چاول آلو وغیرہ نہیں کھانا ہے اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ کسی حافظ کے پاس چلے جائیں اس کو کہیں کہ یہ چیزیں ہم جو بتا رہے ہیں باوضو ہو کر وہ آپ کو صاف پانی کسی بوتل میں یا گلاس میں بھر کر بیٹھے پہلے تو درود نماز والا درود ابراہیم یارہ مرتبہ پڑھے یارہ مرتبہ اس کے بعد صورت فلک فلک یارہ دفعہ پڑھے اور اس کے بعد صورت وناس یارہ دفعہ پڑھے یارہ بار پڑھنے کے بعد یارہ بار پڑھے آیتالکرسی آیتالکرسی پڑھنے کے بعد یارہ مرتبہ صورت فاتح پڑھے اس کے بعد سورت اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود ابراہیم دوبارہ پڑھ کر اسی پانی پر دم کر یہ عمل کرنا ہے پیر کے دن اتوار کے دن یا جمعیرات بدھ یہ جیسے بھی سورج نکلتا ہے اسی وقت یعنی نماز فجر کے بعد فوراً یہ پڑھے کہ پانی آپ چالیس دن تک اپنی بیوی کو پلاتے رہے اس کے بعد یہ نقش میں بتا رہا ہوں نقش سفید کاغذ پر لکھنا ہے یعنی کالی پنسل کے ساتھ لکھنا ہے یہ نقش جو ہے بہت بہترین ہے کافی لوگوں کو فیدہ ملا ہے اس سے میرے پاس ایک عورتائی جس کے پانچ بچے جم کر وہ فوت ہو جاتے تھے اس کے بعد وہ کافی حکیموں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس بھاگ بھاگ کر پیروں فقیروں کے پاس بھی گئی پانچ سات سال کے بعد میرے پاس آئی جب وہ اس کے پاس پیسہ بھی ختم ہو گیا تو وہ میرے پاس پہنچی اور مجھے ساری کہانی بتائی میں نے تو اس کو دیکھا دیکھنے سے ہی میں اس کو پہچان دیا کہ بھئی آپ پر تعویز کیے گئے ہیں رو پڑی اس نے کہا مجھے پتہ ہے مجھ پر تعویز ہو رہے ہیں اسی وجہ سے یہ ہمارے پیٹ میں بچے تو زندہ آتے ہیں لیکن تین یا چار دن کے بعد وہ فوت ہو جاتے ہیں میں نے کہا کہ اب تک آپ کہاں تھے وہ کہنے لگی کہ میں بہت بھاگی ادھر 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 اب آپ کا نام سنائے میں آپ کے پاس آئی ہوں اب یہ آپ کو یہ تعویز میں بتا رہا ہوں پہلے دوائی بھی کریں اس کے بعد یہ پانی دم کروا کر یہ بھی چالیس دن تک نہار مو پینا بھی ہے مو پر بھی لگانا ہے نیچے پانی گرانا نہیں ہے سنبھال کر رکھنا ہے اس کے بعد کسی آمل کے پاس یا کسی مولوی کے پاس سفید کاغذ لے کر دے جس پر کوئی لکیر نکلی ہوئی پہلے سے نہ ہو اس پر کہیں کہ بھئی نیا پین لے کے دے اور کالی سیاہی والا پین ہو اس کو کہیں کہ سولہ خانے بنائے نقش کے یعنی چار چار خانے میں یعنی ایک لین میں چار چار خانے ہو اب جب یہ نقش بن کر تیار ہو جائے تو پہلے پہلے لکھنا ہے سات سو چھاسی اس کے اوپر نقش کے اوپر پہلے خانے میں لکھنا ہے یا سلام اسی لین کا دوسرا جو خانہ ہے اس میں لکھنا ہے یا حفیظ اور اسی لین میں اوپر والی لین جا رہی ہے اس کے بعد تیسرا جو خانہ ہے اس میں لکھنا ہے یا سلام یا حفیظ یا مومن تیسرے خانے میں یا مومن لکھنا ہے چوتھا خانہ جو کونے والا ہے اس میں لکھنا ہے یا شافی یہ اوپر والے چار خانے پر ہو جائیں گے بقایا جو بھی خانے بچے ہیں اس میں ہر خانے میں یا مطین یا مطین یا مطین یا مطین یا مطین یہ لفظ لکھیں لکھ کر کاغذ کو لپیٹ لیں یہ کاغذ تعویز آپ حفاظت سے رکھیں یہ تعویز آپ نے گلے میں ڈالیں سینے پر رہیں اور کوشش کریں کہ ہرن کی خال ہرن کی خال آپ کو ہاتھ آ جائے تو اس میں یہ تعویز بند کر دیں اس میں تعویز بند کر کے اس کو آپ نے گلے میں پہنے لیں انشاءاللہ یہ دوائی بھی استعمال کریں جو پانی میں نے بتایا ہے قرآن پاک کی آیتیں ہیں سورتیں ہیں وہ پانی بھی دم کیا ہوا چالیس دن تک پیئیں اور یہ تعویز بھی آپ کے گلے میں رہیں انشاءاللہ کوئی چیز نہیں آپ کا بچہ گرا سکتی اگر کسی نے بھی جادو کیا ہو جنات ہو یا کسی بھی طرح کے آپ کو کوئی اٹھرا وغیرہ کی بیماری ہو سب بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کے بچے بلکل تندرست و سیعت مند ہوں گے جب یہ بچہ آپ کا پیدا ہو تو یہ تعویز آپ نے گلے سے اتار کر اسی بچے کے گلے میں ڈال دیں اور اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ خیرات کر دیں انشاءاللہ آپ کا بچہ با سلامت رہے گا ہمیں دعائیں کریں گے آپ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہوگی اس طرح کے کئی مسائل ہیں جن کا علاج میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اگر ان کا حل جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ان ویڈیوز کو دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھر بکت آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو سے متعلق اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کی مکمل کوشش کریں گے ملتے ہیں اگلی قیمتی ویڈیو میں